سلام and welcome to today's event آج ہم لوگ ساون بسند اور بہار کو منانے کے لیے کٹھا ہوئے ہیں اور اس کی مناسبت سے جو ٹائٹل دیا گیا ہے روت آئی ساون کی منبھاون کی یہ میرا بھائی کے ایک لائن ہے ساون کی منبھاون کی تو اس میں ہم لوگوں نے روت آئی جوڑ دیا موظم صاحب اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ریکارڈ بھی سنانے کے لیے فرمائش کی انہوں نے آج کے انکر جو ہے ڈاکٹر موظم صدیقی صاحب ہوں گے جو آپ کے سب کے جانے پہ جانے ہیں کوئی ان کو انٹڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں اور پریتی گوویندر آج ہماری یہاں لوکل ہیں وہ بھی کئی بار آپ کے ایتیونس میں آ چکی ہیں آپ جو ہیں پروفیشنلی نرس ہیں اور ایکسٹر ایکٹیویٹیز میں پینٹر ڈانسر پویٹ ہیں اور یہاں یہیں واشنگن ڈی سی سے تعلق ہے آپ کا اور میتا جی ہیں کہ میتا جی وہ دلی سے لطف گروپ سے ہیں پروفیشنلی is a ڈاکٹر آئی ڈاکٹر اور چطرہ سنگھ جی ہیں وہ بھی لطف دہلی گروپ سے ہیں اور آپ جو ہیں آپ لوگوں کو بہت بڑا آفیس بنوانا ہو کوئی چیز کی جو رنٹ بہت بھائی پرائس کی کرنا ہو تو دلی میں آپ چطرہ سنگھ ملیے تو ویلکم یو آل اور مہزم صاحب اب آپ کے اوپر ہے میں اس کو ہٹا دے رہا ہوں تو شکریہ رزی صاحب اور آپ سب لوگوں کی قدمت میں میرا آداب اور ساون جو ہے پرسوں یعنی تین جولائی کو ساون شروع ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس مناسبت سے آج کا پروگرام جو ہے ساون کے ٹائٹل پر رکھا جائے اور اس کے ساتھ ہی اس سے ریلیٹر جتنی بھی چیزیں ہیں بسند اور بہار اور سمام چیزیں آج ہم آپ کو جتنا ممکن ہو سکے گا آپ کے خدمت میں پیش کریں گے تو سب سے پہلے تو ساون کے بارے میں بتا دوں بلکل مختصر میرا نے اس پہ بہت مشہور ایک بھجن لکھا ہے اور ساون اصل میں جس کو ہم بہار کہتے ہیں یہاں بھارت میں ہندوستان میں سب کانٹیننٹ میں اصل میں جو بہار کا موسم ہے وہ ساون کا مہینہ ہے اور ساون کے مہینے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جھولے بھی پڑھتے ہیں امرائیوں میں کن نے دالا جھولا امرائیہ تو یہ بہادر شاہ زفر کی بہت مشہور کامپوزیشن ہے کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اب میں گزارش کروں گا رضی رضی الدین صاحب ہے کہ ایک چھوٹا سا اس کی جھلک جو میرا نے یہ بھجن گایا ہے روت آئی ساون کی من بھاون کی تو اس کی ایک جھلک پیش کر دیں رضی صاحب ایک سیکنڈ ذرا سا میں اس کو ٹرانسفر کر لوں تو اس سی تار لوگ سے پھر میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا مستر جو ہے ہمارا ٹرانسفر جو ہے تمام موسموں کے اور دوسری چیزوں کا ڈسپلے ہے ساری پراکرتی یا قدرت کے نظارے جو ہمارے سامنے آتے ہیں جی بلکل میں شروع کر رہا ہوں ساری یہ شروع ہو گیا ہے اس کا آپ کو سنائے نہیں دے رہا تو آئی ساری پراکرتی یا پیش کردی یا پیش کردی یا پیش کردی جو ہے جی بلکل میں شروع کردی نیمی دیر 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 خصوات کی روشت ایک بیرین جی بلکل میں شروع کردی جی نکی چیزیں ٹرانسفر کردی موسیقی موسیقی میرے خیر میں رضی صاحب آواز نہیں آرے ٹھیک ہے ہم نے اس کی جھلک سن لی اوکے اوکے تو ہم آگے بڑھتے ہیں موسیقی شردہنجلی پیش کرتا ہے انوکیشن آف سن گاڈ اور اس میں مختلف پہلوں سے بحث کی گئی ہے نیچر کے بھیانک اور ڈراؤنے اور تباہ کن اور اس کے ساتھ ساتھ سندر خوبصورت اور حسین اور تمام چیزیں تو یہ تمام جو ہے سوری دیوتا کا کھیل ہے تمام کرییشن تمام زندگی وہ سوری دیوتا کے دم قدم سے ہے تو ان کو اس میں خراجی عقیدت پیش کیا گیا ہے گاہیتری منطر میں اور جتنے بھی ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں وہ سب جو ہیں اس کو جانتے ہیں گاہیتری منطر کو اور اس اشلوک کو پڑھتے ہیں علامہ اقبال نے بہت خوبصورت ایک نظم لکھی ہے آفتاب اس کا ٹائٹل ہے اور اے آفتاب روح و روانے جہاں ہے تو شیرازہ بندے دفترے کونوں مکاں ہے تو تو کہہ رہے ہیں کہ اوہ سن یو آر دا لائف بلد آف 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 آمیر خسروں کی ایک بہت مشہور فارسی میں غزل ہے تو میں دو دو تین اس کی لائنیں آپ کے سامنے پیش کروں گا بادل برس رہا ہے اور ایسے میں میں اپنی پرے مکا سے بچھڑا رہا ہوں اور ایک طرف بادل برس رہا ہے اکیلا دوسری طرف میں اکیلا کھڑا رو رہا ہوں اور تیسری طرف میری پریمکہ الگ کھڑی رو رہی ہے تو ایسے میں میں اپنے دل کو کس طرح اپنے دلدار سے جدا کروں پھر آخر میں ہمیں خسرو کہتے ہیں اپنی پریمکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تو یہ مت سمجھ کہ تیری سندرتہ تیرا حسن دیرپا ہے زیادہ دنوں تک تیرا حسن پائم نہیں رہے گا اگر تو مجھ سے اپنے پریتم سے الگ ہو جائے گی بلکل اسی طرح جیسے اگر پھول کو کانٹے سے الگ کر دیا جائے تو پھول بہت جلد مرجا جاتا ہے تو امیر خسرو دہلوی نے ایک بہت مشہور ہندوی میں بسند کو سلیبریٹ کرتے ہوئے بہت مشہور ہندوی نظم لکھی ہے تو وہ آپ کے سامنے چھترا جی پیش کریں گی ستن بن پھول رہی سرسوں چھترا جی ہم ستن بن پھول رہی سرسوں چھترا جی پھول رہی سرسوں آپ کامتے میں ساتھ سرسوں سارسون سکل بن خون رہی سرسون سکل بن خون رہی سرسون آنگنا مورے تے سوپوٹے آنگنا مورے تے سوپوٹے کویل کوکت ڈار ڈار اور گوری کرت شینات مالنی آر والے آئی ہرسون سکل بن پھول رہی سرسون سکل بن پھول رہی سرسون ترہاں ترہاں کے پھول کھلائے ترہاں ترہاں کے پھول کھلائے پی ہر واہ آتھن میں لائے پی ہر واہ آتھن میں لائے نجام دین کے دروازے پر آون کہے گئے آشک رنگ اور بیت گئے برسون سکل بن پھول رہی سرسون سکل بن پھول رہی سرسون آون کہلے بھگیانم آون کہلے بھگیانم آون کہلے بھگیانم آون فسلے بہار آون فسلے بہار پھول کھلے بگینی چمپا چمینی گلاب جوم رہے ڈار ڈار پھول کھلے بگینی پھول کھلے بگینی آون فصلے مہاں بہت دھنیوات چطر عجیب اور آپ کو یقیناً یہ پسند آیا ہوگا تو سنسکرت قویتہ میں ورشا اور پون ہوا اور بارش کو میسنجر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور وہیں سے ہماری تمام زبانوں میں یہ ایمیجری اور چیزیں آئی ہیں یہاں تک کہ بومبے کی فلم انڈسٹری میں بھی یہ جو اشارے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں مشہور مشہور گانوں میں جن میں سے کچھ آج ہم سنیں گے تو اب جو ہیں پریتی جی جو ہیں بہار بہار آئی ہے اور بہار ہوا کے چلنے کو جیسے ایک سندر رکاسہ ناچتی ہے تو اس ایمیج میں پیش کیا گیا ہے تو چھم چھم ناچت آئی بہار پریتی جی 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 موسیق کمپوزر ہے سلیل دا لکھا ہے راج اندر کشن جی نے اور گایا ہے لتا جی نے فلم شایہ سے چم چم ناچت آئی باہار چم چم ناچت آئی باہار پات پاتنے لی انگڑائی جھوم رہی ہے ڈار ڈار چم چم ناچت آئی باہار چم چم ناچت آئی باہار موسیقی 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 آئے بار چھم چھم لاجت آئے بہار منمتوار آڑو لے جانے کیا کیا بولے منمتوار آڑو لے جانے کیا کیا بولے لئی نویلی آشا جاڑی جوات منوار بار بار چھم چھم لاجت آئے بار چھم چھم لاجت آئے بہار چھم چھم لاجت آئے بہار چھم چھم لاجت آئے بہار شکریہ شکریہ پریتھی جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو بارش کا موسم آیا ساون کا موسم آیا تو ہمارا جو شاعر ہے اس کی پریمکہ اس سے روٹ کر کہیں چلی گئی تو اس لیے اس موڈ میں وہ کہہ رہا ہے سرنا سجے کیا گاؤں اور اب میں ڈاکٹر مہتا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کو پیش کریں بہت شکریہ آپ کا اور سب کو ایک مبارت موسیقی موسیقی سرناس جی کیا گاؤں میں سرناس جی کیا گاؤں میں سر کی بینا جیان سونا سر کی بینا جیان سونا سرناس جی کیا گاؤں میں سرناس جی سرناس جیان سونا موسیقی تیرے بلا یہ گیتر چھوکے سرناس جی کیا گاؤں میں سرناس جی سنگیت من کو پنکھ لگائے گیتوں سے رمچم رس برسائے سنگیت من کو پنکھ لگائے 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 سرناس جی کیا گاؤں میں سر کی بیناں جی من سننا سر کی بیناں جی من سننا سرناس جی واہ واہ ڈاکٹر مہتا آپ نے جان دال دی اس نغمے میں اور اب جو ہے ایک ورہنی ہے ایک پریمی کا جو بیچاری ساون کا مہینہ ہے بہار پوسم ہے اپنے پریتم سے بچھڑ گئی ہے اور بہار سے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے اپنے پریتم سے ملا دو اور بہارو میرا جیون بھی سمارو پریتی جی میں اس کے بارے میں ایک دلچسپ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ راجش خانہ کی ڈیبیو فلم کا گانا ہے کئیوں کو شاید پتا نہ ہو موسیقی 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 جیون بھی سواروں مہاروں تم ہی سے دل نے سیکھا ہے تڑپنا تم ہی سے دل نے سیکھا ہے تڑپنا تم ہی او دوش دوں گی تم ہی او دوش دوں گی اے نظاروں او بہاروں میرا جیون بھی سواروں پہاروں موسیقی رجاؤں کوئی کجرانا کجران نچکتے دالیوں تم نچکتے دالیوں تم پھول واروں بہاروں میرا جیون بھی سواروں پہاروں موسیقی لگاؤں میرین ہاتھوں میں مہندی لگاؤں میرین ہاتھوں میں مہندی سجاؤں مانگ میرین سجاؤں مانگ میرین موسیقی یا سدھاروں ماروں میرا جیون بھی سواروں پہاروں موسیقی شکریہ 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 پریتی جی اور اس کے بعد بھی پریتی جی ہی کا نمبر ہے اور اس میں بھی یہ بیچاری ویراہینی جو اپنے پریمی سے بچھڑ گئی ہے اور اس کا پریمی کسی اور دیش چلا گیا ہے اور وہاں انجوئے کر رہا ہے بہار کو تو وہ جیسا کہ میں نے کہا تھا برکھا اور ورشا یہ دونوں جو ہیں سنسکریت پویٹری میں سیمبلز ہیں بہت ایمپورٹنٹ تو کہہ رہے ہیں تو بیچاری پریمی کا کہہ رہی ہے گھر آجا گھر آئے بدریہ تو پریتی جی آجا خیر آئے بدریہا سوری آئے بدریہا سوری آئے بدریہا سوری آئے بدریہا سوری آئی مرہ جی آدھک دھنگرے چاں کے بیجرے آخو آجا بھیر آئے سونا سونا خرمو ہے نسانے کو آئے رہے سونا سونا خرمو ہے نسانے کو آئے رہے کھیڑ کی پہ بیٹھے بیٹھے سارے رہن جائے رہے سونا خرمو ہے نسانے کو آئے رہے آجا بھیر آجا بھیر آئے موسیقی 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 دونی رے ہیں پیاسی پیاسی اکھیوں کی کہیں آہیں سنی رے جانی موہیں لاکھیں کس میرن کے نجری آہیں آجا ہی آہیں موسیقی 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 مورا جی او دھک دھکرے چند کے بے جوڑے آنکھوں آجا گیر آنکھوں شکریہ بہت خوب پریتی جی اور آپ کے دونوں گیتوں میں جو یوننگ کا ایلیمنٹ تھا آواز میں وہ بہت اس سے جان پڑ گئی دونوں نغموں میں اور ہم ساون کی بات کر رہے ہیں بارش کی بات کر رہے ہیں جنگل بیابان باغ اور چمن ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے رنگ بی رنگ یہ پھول کھلے ہیں اور اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے میں چتراجی سے گزارش کروں گا کہ وہ اگلا گیت پیش کریں یہ سبزہ یہ موسم یہ سبزہ یہ لہرا یہ موسم سوہانا میرے دل کو بھایا ہے ساون کا آنا یہ سبزہ یہ لہرا یہ موسم سوہانا میرے دل کو بھایا ہے ساون کا آنا وہ میگوں کا گھرنا وہ گھر کے چٹکنا وہ امپر کے آنگن میں نورم بھی بہنا میری دل کو بھایا ہے ساون کا آنا یہ سبزہ یہ لہرا یہ موسم سوہانا میرے دل کو بھایا ہے ساون کا آنا وہ ٹھنڈے ہوای وہ پانی کرلا وہ پانی کرلا وہ پیپل کے پتوں سے پانی پکنا میرے دل کو بھایا ہے ساون کا آنا یہ سبزہ یہ لہرا یہ موسم سوہانا میرے دل کو بھایا ہے ساون کا آنا میرے دل کو بھایا ہے ساون کا آنا وہ آموں کے باغوں میں جھولوں کا میلا وہ بھی سدھ ہسینوں کا کھل 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 کے ہسنا میرے دل کو بھایا ہے ساون کا آنا یہ سبزہ یہ لہرا یہ موسم سوہانا میرے دل کو بھایا ہے ساون کا آنا میرے دل کو بھایا ہے ساون کا آنا میرے دل کو بھایا ہے ساون کا آنا بہت خوب چطرہ جی آپ نے بھی سما بان دیا اپنے گانے سے اور continue with the same theme بہار کا موسم ہے اور ساون کا مہینہ ہے بادل آئے ہوئے ہیں اور بارش ہو رہی ہے اور جو گرمی سے جو پیاسی ہو گئی تھی زبین اس کی پیاس بجھ گئی ہے اور اس کو سلیبریٹ کیا ہے گراج برس پیاسی دھرتی کو تو یہ ڈاکٹر مہتا جو ہیں پیش کریں گے بہت مشہور یہ میرے خیال میں شائر کا نام مجھے یاد نہیں آرہا بہرحال ڈاکٹر مہتا آپ ندا فازلی صاحب جی ہاں تو پیش کریں ندا فازلی صاحب کا کلام ہے سر جی ہاں ندا فازلی صاحب کا بہت مشہور جو ہے غزل نوان نظم ہے جی 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 موسیقی 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 گرج برس پیاسی دھر کی پر پھر پانی دے مولا گرج برس پیاسی دھر کی پر پھر پانی دے مولا چڑیوں کو دانے پچوں کو گردھانی دے مولا گرج برس پیاسی دھر کی پر پھر پانی دے مولا پھر پانی دے مولا پھر پانی دے مولا موسیقی دو اردوں کا جھوڑ ہمیشہ چار کہاں ہوتا ہے سوچ سمجھ والوں کو پھر پانی دے مولا پھر پانی دے مولا سوچ سمجھ والوں کو پھر پانی دے مولا موسیقی 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 پھر مورت سے باہر آ کر چاروں آر دکھر جا پھر مورت سے باہر آ کر چاروں آر دکھر جا پھر مندر کو بھوئی میرا دیوانی دے مولا پھر مندر کو بھوئی میرا دیوانی دے مولا چڑیوں کو دانے پچوں کو گڑھ دھانی دے مولا گرج برس پیا سیدھر کی پر پھر پانی دے مولا پھر پانی دے مولا پھر پانی دے مولا پھر پانی دے مولا چا بات ہے دکھر مہتا بہت خوب اور کنٹینوینگ ڈدہ سیم تھیم تا عب پریتی جی جو ہے آپ کے سامنے ایک گیت سنائیں گی جس میں آپ پپی ہے اور کوئل اور مور سب کا ذکر ہے اور کوئل پوکتی ہے اور پپی ہاں پی پی کرتا ہے اور مور جو ہے برسات نے مست ہو کر ناشٹا ہے اپنی مورنی کو رجھانے کے لیے تو پریتیج آپ کے شکریہ موسیقی پاپیہ نے سنو سجنا پاپیہ نے کہا سب سے بکار کے سبھل جاؤ جمن والوں سبھل جاؤ جمن والوں کہ آئے دیں پہار کے سنو سجنا سنو سجنا موسیقی کی تالیاں بھی یہی گیت کار رہی ہے گھڑیاں بیاں ملا کے نزدیک آ رہی ہے نزدیک آ رہی ہے ہواوں نے جو چھیڑے ہیں ہواوں نے جو چھیڑے ہیں خسانے ہیں وہ پیار کے سبھل جاؤ جمن والوں کہ آئے دیں پہار کے سنو سجنا موسیقی 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 ان کا ہو گیا ہے میں خاضر پچھلے سیکونس تھا کچھا یہ آپ چترہ جی کے اوپر جائیں گی ہے 11 نمبر جو ہے دیکھو ابھی پریتی جی نے پپی ہوالا سنایا تھا اب دیکھو سکھی آیا تو چترہ جی جو ہے یہ سنائیں گی دیکھو سکھی پھر ساون آیا دیکھو سکھی پھر ساون آیا جی آ کہے چل گھر سے دیکھو سکھی پھر ساون آیا جی آ کہے چل گھر سے جی آ کہے مورا جی آ را کہے دیکھو سکھی پھر ساون آیا جی آ کہے چل گھر سے اوڑ اوڑ بدرا گھر گھر آئے گھر گھر آئے مورے آنگن میں رس برس آئے رس برس آئے تھنڈی ہوا دیکھو چلے ترا کے جی آ کہے چل گھر سے دیکھو سکھی پھر ساون آیا جی آ کہے چل گھر سے دیکھو سکھی پھر ساون آیا چل پپی ہاں کوئی ال بولے کوئی ال بولے آموں کے باغوں میں پڑ گئے جھولے پڑ گئے جھولے ہری آلی دیکھو ہے آنچل پھہلائے ہری آلی دیکھو ہے آنچل پھہلائے جی آ کہے چل گھر سے دیکھو سکھی پھر ساون آیا جی آ کہے چل گھر سے دیکھو سکھی پھر ساون آیا جی آ کہے چل گھر سے دیکھو سکھی پھر ساون آیا جی آ کہے چل گھر سے دیکھو سکھی پھر سکھی پھر ساون آیا جھولا کننے ڈالا ہم رہیاں یہ تھیم سم کئی گیت اس پر سن چکے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اب پریتی جی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ چھائی برکھا بہار کا گیت پیش کریں ریتی آپ پریتی آپ پریتی آپ پریتی جی سے پیش کریں موسیقی 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 انسی کو اوری چنریاں جا کے بابل سے نجرے ملاوں کیسے گھر جاؤں کیسے لاغا چنرین داگ چھپاؤں 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 جا کے کھو گئی میں سسرالن آ کے یہ بھول گئی سب بچن بدا کے کھو گئی میں سسرالن آ کے ہاں جا کے باب سے نظر ملاؤں کیسے گھر جاؤں کیسے لاغا چنری میں دار کوری چنریہ آتما موری میل ہے مارا جال کوری چنریہ آتما موری میل ہے مارا جال وہ دنیا مرمان کا گھر یہ دنیا سسرا ہاں جا کے باب سے نظر ملاؤں کیسے گھر جاؤں کیسے لاغا چنری میں دار چھپاں کیسے لاغا چنری میں دار چھپاں کیسے لاغا چنری میں دار چھپاں کیسے لاغا چنریải چھپاں کیسے لاغا چنری کیسے لاغا چنر چھپاں کیسے haver симnies چھپاں کیسے لاغا چاہر تہپاں کیسے لاغا چشب ello موسیقی 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 ایسی راستی ترازت مجھونے آنچہ چلوڈ اس کی اترائی آنچہ ابتدا بلکتہ یا نی بھی کے ساتھ چیزیوزا فرمید اس کی اطریقہ درائی رکھا کیمضا و جائر سورتی حضرت اس درائی روزا کی نیهہ تبالہ جمالی برین درائی روزا قائد کی کاری روزا امید آتی کا مباید اس کی ستراکہ مamin مباید